وہ تفہیم کا انداز ہے یعنی بڑے اچھے انداز سے بہت محبت اور پیار بھرے انداز سے ان کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے اور بعض دفعہ انداز جو ہوتا ہے وہ ذرا اس میں سختی آ جاتی ہے تنبیہ کا انداز ہوتا ہے اس کے اندر اور بعض دفعہ بہت ڈانٹا جاتا ہے ڈرانے اور دھمکانے کا جو انداز ہے وہ اپنایا جاتا ہے تو ان مختلف اسلوب کو اپناتے ہو اللہ رب العالمین نے وہی تین باتیں چار باتیں جو بنیادی ہیں مکہ میں سمجھائی جا رہی تھی ان کو اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں جیسا کہ اب سورہ الرعد جو ہے یہ لفظ چونکہ اس سورہ کے اندر آئے تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ الرعد تو راد کا لفظی بارا ہوتا ہے بادل کی گرج تو اب اس سورت کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے جو انہیں دعوت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے سے ان کو دعوت دے رہے تھے سمجھا رہے تھے چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ تیرہ سال پر مشتمل ہے تو ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال تو یہ کافی لمبا عرصہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے گزر گیا اور جو جن کو سمجھایا جا رہا ہے یہ لوگ سمجھنے کی بجائے الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دینے کوشش کرتے ہیں تکلیفیں لیتے ہیں پریشانی دیتے ہیں جھٹلاتے ہیں اور پھر مسلمان بھی جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر بات مسلمان جو ہیں کوئی ان کا بھائی ہے کوئی چچا ہے کوئی خالو ہے یعنی عزیز و اقاری بھی ہیں تو جب وہ ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے ان سے موجزات طلب کرتے ہیں چلو تو اگر ایسا ہی ہے کہ یہ دین بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں شخص کا تعلق ایک اللہ رب العالمین سے براہ راست تو پھر اس سے کوئی موجزہ دکھا دے ہمیں تاکہ ہم اس کو مان لے اور اس پر ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ کیوں نہ ایک موجزہ ایسا دکھائی دیا جائے کہ جس کو یہ دیکھ لیں اور دیکھ کر کے فوراں جو ہے وہ ایمان لے آئے تو کوئی موجزہ دکھائی دینا چاہیے تو اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں کو بھی یہ سمجھایا کہ ان کو ایمان کی راہ دکھانے کا یہ جو طریقہ یہ مانگ رہے ہیں جو تمہارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے تو ایسا نہیں بلکہ ایک دم سے کوئی موجزہ دکھا کر ان کو مبہوت کر دینا اور ان کی اکل دنگ رہ جائے اور پھر یہ مان لیں ایسے منانا مقصود نہیں ہے بلکہ منانا ایسے مقصود ہے کہ یہ غور و فکر کریں سمجھیں تدبر کریں ان چیزوں پر تو استدراجن آہستہ آہستہ تاکہ ان کا دل ان کا دماغ بغیر ڈرے بغیر خوف کھائے اس بڑی حقیقت کو تسلیم کر لے کہ جس کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تو یہ اللہ رب العالمین کا انداز ہے تو اللہ رب العالمین یہ اہل ایمان کو بھی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے جلدی سے جو کچھ یہ کہیں اور اس کا ہی مطالبہ نہ شروع کر دیا کرو تو یہ اہل ایمان کو بھی ساتھ سمجھایا جا رہا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوت کو وہ مانتے نہیں ہیں تو یہ اس طرح کی ساری باتیں سورت کے اندر سمجھائی جائیں گی تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات سے آغاز ہوتا ہے پھر فرمایا تلک آیات الكتاب یہ کتاب کی آیات ہیں والذی اندل علیکہ اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ الحق کو وہ حق ہے ولیکن اکثر ناس لا یومنون مگر اکثر لوگ اس کو مان نہیں رہیں اللہ الَّذِي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ اَمَدِي تو اب اللہ تعالیٰ نے مکی سورتوں کے تمام مکی سورتوں کی شروع میں قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں ضرور بات کی ہے قرآن پاک حق ہے سچ ہے تو اس کی حقانیت کو اللہ پاک نے ضرور بار بار تقرار کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس کتاب کو اللہ کی جانب سے سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں اور پھر اس کے اندر جو اللہ پاک نے باتیں بیان کی ہیں اور ان کو پر پھر غور فکر کریں گے تو وہ ایسی محکم باتیں ہیں پختہ باتیں ہیں جن کو جھٹایا نہیں جا سکتا اور پھر بار بار چیلنج بھی کیا گیا تو لہذا ایک تو اللہ پاک کا حکم مان کر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے دوسرا اگر کسی کو اس پر اللہ پاک کی بات کو وہ بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے نہیں مان لیں تو ٹھیک ہے قرآن پاک ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے جیسا کوئی بنا کر لے آؤ اگر کوئی انسان بنا سکتا ہے تو بارحال اس طریقے سے قرآن پاک کی جو حقانیت ہے اس کو ہر سورہ کے شروع میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے تو پھر اللہ تعالی نے جو اپنا تعارف ہے وہ فرمایا اللہ 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 وہ جس نے بلند کی آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کہ تم دیکھتے ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالی بلند ہوا اپنے عرش پر اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو کلو یجری لیجلی مسمع ان میں سے ہر ایک چیز اپنے وقت مقرر تک وہ چل رہی ہے یدبر الامر اور وہ اللہ تعالی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے یفصل الآیات العلکم بلقائ ربکم توقینون اور وہ نشانیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو یعنی اللہ تعالی نے اپنا تعرف کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے ان میں سے ہر ایک چیز چل رہی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اس قائنات کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے تو اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے اور جو اس کو چلانے والا ہے اسی کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ اسی کی طرف سے نبی ہے اسی کی طرف سے وعی آ رہی ہے اسی کی طرف سے ہراہت آ رہی ہے یعنی جیسا کہ ہم نے سورہ الفاتحہ میں جہاں الحمدللہ رب العالمین عالمین کا لفظ آیا تھا وہاں اس بات کی توضیح کی گئی تھی کہ عالم کسی کہتے ہیں عالم کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ساتھ چیزوں کو معلوم کیا جائے تو گویا کہ یہ جو جہان ہے یہ جو عالم ہے یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے مخلوق اپنے خالق کو پہچان سکتی یعنی مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچاننا تو یہ جو جہان ہے یہ دنیا ہے یہ یہی ہے کہ اس میں جتنی ساری چیزیں کبھی اللہ پاک حکم فرماتے ہیں غور و فکر کرو تعقل کرو تفکر کرو تدبر کرو تو لہذا یہ تفکر تدبر تعقل اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بات سمجھائے گی کہ اتنی بڑی کائنات ہے اس کائنات کا اتنا منظم اور مربوط نظام ہے یہ جو چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے اس کا مطلب اس کا کوئی بنانے والا ہے تو ایک معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے تو کسی گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ گھڑی بغیر بنانے والے کے تو نہیں بنی تو لہذا یہ امارت بغیر بنانے والے کے تو نہیں بنی اس کا مطلب کوئی تو بنانے والا ہے جو بنانے والا ہے تو وہ اس کا خالق ہے مالک ہے ایسے ہی اس زمین کو ہم دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں دن رات کو دیکھتے ہیں تو ان موسموں کے بدلنے کو دیکھتے ہیں ہواوں کے چلنے کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں پر جب غور کرو گے تو لا محالہ انسان اس طرف مائل ہوگا کہاں ان کا کوئی بنانے والا ہے اور وہی اللہ ہے وہی رب ہے اور پھر اس کی ملاقات ہونی ہے اور اس کی ملاقات کے یقین اب جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی یقین ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اللہ رب العالمین سے جا کے ملنا ہے اور اس وہی دن حساب کا دن ہے تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تعرف کروا ہے وہو اللہ ذی مدد الارض و جعل فیہ رواس و انہار وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور یہ دریا بہا دیئے ہیں اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کی ہیں وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں یعنی غور و فکر کر کر کے اس خالق کے حقیقی تک پہنچا جا سکتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مزید مختلف مخلوقات کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد بات یہی ہے کہ اللہ پاک انہیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور وہ موجود ہے الہ ہے تو لہذا اس کو مانا جائے اور اس کے نبی کو مانا جائے اور پھر آگے فرمایا یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لئے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکے حقیقت یہ ہے کہ تیترہ رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرہ رب سخت سزا دینے والا ہے یعنی بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو اور پھر ہم تمہاری بات کو نہیں مان لیں تو پھر تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے ہمیں تباہ و برباد ہونا چاہیے تو پھر وہ عذاب لے آو لیکن اللہ پاکی نے یہی بات سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایک قانون ہے اور اللہ کا قانون یہ کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک خاص مقررہ مدت متعین کی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک انہیں محلت دے گا وہ جو چاہے کریں ان کی رسی اللہ دراز کرے گا لیکن جب وہ مقررہ مدت آ جائے گی پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر بغیر تاخیر کیے بغیر کمی بیشے کیے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر تیرہ میں جو دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیش کی ہے آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العالمین ارشاہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہی لا استجیبون لہم اب اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو دعوت حق ہے حق کی جو دعوت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یعنی برحق پکارنا اللہ کو یہ ہے اور اس کے علاوہ رہے وہ وہ ہستیاں جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر یہ بڑی تمثیر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کمال کی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے کہ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تم میرے مو تک پہنچ جا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف یعنی کہ ان کی بیکار دعائیں ہیں جن کو پکار رہے ہیں وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز چاہتے ہو اور نہ چاہتے ہو سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں یعنی اب اللہ تعالی نے پہلے قرآن پاک کی حکانیت بیان کی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا تعرف کروایا کہ جو اللہ پاک ہے وہ کیا 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 کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو سمجھانے کوشش کی کہ جن لوگوں کو جن بتوں کو مورتیوں کو دیوتاؤں کو وہ مظاہر فطرت میں سورج چاند ستاروں کو جس چیز کو بھی اللہ کے علاوہ تم پکار رہے ہو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گی وہ سنی نہیں سکتے ہیں تو گویا کہ تم ان کو پکار رہے ہو جو تمہاری نہ سن سکتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کل من رب السماواتی والارض ان سے کہیے پوچھو آسمار و زمین کا رب کون ہے اور پھر ان سے کہو اللہ ہے کل پھر آپ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لئے بھی کسی نفع نقصان ان کے اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں کیا روشنی اور جو اندھیرہ ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے یعنی جن کو تم پکارتے ہو اور ان کو اپنا مشکل کشہ حاجت رواہ مانتے ہو کیا انہوں نے آج تک کوئی چیز پیدا کی ہے انہوں نے بڑے اختیارات ہیں دیکھو اگر اللہ نے یہ زمین آسمان بنایا تو انہوں نے بھی یہ مخلوق بنائی کیا ایسا کچھ ہے کہ تمہارے پہ یہ فیصلہ کرنے مشکل ہو رہی ہو دیکھو جو دو لوگوں نے دو ذاتوں نے مخلوقات بنا دی تو لہذا اب ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ اصل والا خالق کون ہے تو اللہ پاک نے استفہامی انداز اپنا کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں یعنی جب بھی کسی چیز کی طرف تم دیکھو گے تو تمہاری اکل سمجھ شعور سب چیزیں یہ شہادت دے گی کہاں اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اس کا بنانے والا بھی اس کا بنانے والا بھی اللہ پھر سارے انسانوں کا بنانے والا کون ہے ان کا بھی اللہ تو اس کا مطلب ہے اللہ اس تمام چیز کا خالق و مالک ہے جب ہر چیز کا وہی خالق و مالک ہے تو پھر اس کو ہی حق پہنچتا ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا جائے اس کی ذات میں صفات میں نہ عبادات میں کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں بنانا چاہیے پھر اللہ رب العالمین نے یہ اس کے ساتھ ان کو یہ ساری باتیں سمجھا کر پھر فرمائے انزل من السمائی اللہ تو وہی ہے جس نے آسمان سے وہ پانی برسایا اور ہر ندین اللہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور ورطن وغیرہ بنانے کے لئے لوگ پگھلایا کرتے ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہے ایک جو اصل چیز ہوتی جب اس کو ہم تپاتے ہیں سونا ہے جب اس کو ہم آگ پہ رکھ کر تپائیں گے تو سونا پگھل جائے گا اور پگھل کر کے میل کچیل جو ہوگا وہ اوپر اس کی تیہ جم جائے گی جیسے ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو ملائی اس کے اوپر آ جاتی ہے اس کو بلائی اس کے اوپر آ جاتی ہے ایسے ہی یہ جو دھاتے ہیں ان کو جب تپاتے ہیں تو ان کا جو میل کچیل اور کھوٹ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتی ہے گویا کہ وہ جو میل کچیل ہے وہ اس کے اوپر آ گئے اور جو اصل چیز ہے وہ اس کے نیچے چھپ گئی لیکن یہ جو میل کچیل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے ایسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اصل چیز کیا ہے توحید ہے اللہ رب العالمین کی توحید ہے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کے پیغمبر ہے آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے دین اسلام حق ہے یہ ہے حق اب اس کے اوپر جو یہ لوگ ہیں نا جنہوں نے شور مچایا ہے مخالفت کی ہے جتھوں کے جتھے آگئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آگئے ہیں یہ ہے وہ جھاگ لہذا اب یہ جو جھاگ ہے یہ زیادہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو یہ سمجھ آرہی دیکھو کسرت کے ساتھ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نا ماننے والے تو ان کی بہتات ہے ان کی کسرت ہے تو یہاں سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں شاید جو کسرت میں ہیں تعداد زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں جن کا غلبہ ہے یہی حق ہے نہیں اس مثال سے سمجھو جو سونے کے اوپر میل ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے جو میل کے نیچے جو چیز ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے ہر بندہ کہے گا ہاں جو اس میل کے نیچے وہ اصل ہے اور جو اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ یہ جو لوگوں کے حجوم ہے نا جج جتھیں ہیں یہ جو جماعتیں ہیں اور یہ پھر اسلام کے خلاف جو گروہ بندی ہو چکی ہے یہ وہ میل ہے بالآخر یہ چھٹ جائے گا اور جو حق ہے اسلام میں صحیح ہے وہ باقی رہ جائے گا اور بالآخر تاریخ نے یہ چیز ثابت کی جو میل کچیل تھا وہ جو لوگ تھے گروہ تھے وہ جو لشکروں کے لشکر مسلمانوں پر چڑ دوڑے تھے بالآخر وہ ختم ہو گئے وہ گھٹائیں چھٹ گئیں آسمان نکل آیا صاف ہو گیا تو پھر اسلام باقی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باقی رہی اللہ تعالیٰ کی توحید باقی رہی اور شرک پر مبنی جتنے نظریات تھے جتنے عقائد تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے یہی اللہ رب العالمین نے سمجھایا اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو صاف صاف جو ہے وہ دھمکی لگا دی پھر اللہ تعالیٰ نے دھمکی کا انداز تنبیہ کا انداز اپنا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ دھمکی لگائی ہے کفار کو اور تقابل کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا قبول کر لیا جو مسلمان ہو گئے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو جرمانہ اور فدیہ بھی دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا لہم سو الحساب ایک ہوتا ہے اچھے طریقے سے حساب لینا ایک ہوتا ہے برے طریقے سے حساب لینا تو ان سے برے طریقے سے حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ تنبی فرمائی کہے لوگو ابھی دنیا میں تمہارے پاس وقت ہے چیزوں کو سمجھو سمجھ کے قبول کرو لیکن اگر تم نے یہ دنیا کا وقت گزار دیا اور یہ خاص جو وقت ہے تمہارے پاس زندگی ہے اس نے بلاخر ختم ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ جب یہ وقت گزر جائے گا اور حق تمہارے سامنے ایک دن واضح ہوگا اور یقیناً ہونا ہے ابھی نہ ہوا تو موت کے وقت ہو جائے گا جب فرشتے آئیں گے فرشتے آ کر روح قبول تمہاری قبض کریں گے تو فرشتے جب آئیں گے اور وہ فرشتے جب عذاب کے فرشتے وہ جو کافر آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لئے فرشتے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سیاہ چہرے ہوتے ہیں اور ان کی نیلی نیکی نیلی بڑی بڑی دیکچوں جتنے آنکھیں ہوتی ہیں لمبے لمبے ان کے دانت ہوتے ہیں اور ان سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں زمین کو رونتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اس کے پاس تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس جہنم کا لباس ہوتا ہے اور پھر اس سے آ کر کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان سے کہتے ہیں آج اپنی جان تم نکال دو نکالو اپنی جان اپنی روح کو نکالو پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ اپنی روح کو نہیں نکالتے ہیں تو تو اسی وقت فرشتے ان کو مارتے ہیں ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر فرشتے مار رہے ہوتے ہیں اور مار مار کر ان سے اس روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو دنیا کے میں ہی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ پیش لیا جاتا ہے اور ان کے روح کو نکالا جاتا ہے پھر نکال کے مار مار کے روح کو نکال کر پھر اس جہنم کے لباس میں ٹاٹ کے بدبودار لباس میں فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور پھر جب آسمان پر فرشتے چڑھتے ہیں تو پھر ان کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس قدر گندہ آدمی ہے کتنی گندی روح ہے کہ اس نے آ کر یہاں بدبو پھیلا دی ہے اس کا مطلب یہاں سے یہ برا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین کے جو ماننے والے لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں ان کے لئے فرشتے آتے ہیں روشن چہروں والے آتے ہیں ان کے لئے جنت کا لباس لے کر آتے ہیں اور ان کے لئے سلام لے کر آتے ہیں کہتے ہیں تو لہذا یہاں سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھی کس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو لہذا اب یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا اس کو کیسا انجام چاہیے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق آیت نمبر چھبیس میں اللہ پاک نے فرمایا بنیادی طور پر دنیا میں جو رزق ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا ہے اب وہ کس کے ہاتھ میں ہیں وہ کون پھیلاتا ہے تو فرمایا اللہ یبسط الرزق علیمی شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کے فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نپا طولہ رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ومل حیات الدنیا فی الاخرت اللہ مطاع تھوڑا سا سامان ہے تو اب یہ لوگ جو تھوڑے سے سامان کے لئے اتنے زیادہ سامان کو چھوڑ رہے ہیں ایک فنا ہو جانے والی چیز کے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی اے چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ کہاں کی دانشمندی ہے یہ کہاں کی سمجھداری ہے تو لہذا سمجھداری یہ ہے کہ اس دنیا اور اس مطاع قلیل کو مطاع غرور کو چھوڑ دیا جائے اور اس عبدی زندگی کو اور اس عبدی زندگی کی عبدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کی جائے یہ ہے سمجھداری یہ ہے اقل مندی لیکن اقل مندی اقل کام ہی تب صحیح کرتی ہے جب انسان ایمان لاتا ہے اور جب تک انسان ایمان نہیں لاتا اس کی اقل صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ جتنا گمراہی کی طرف جاتا اس کی اقل اتنا ہی اس کو شاباش دے رہی ہوتی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا حالانکہ وہ اچھا کام نہیں ہوتا اچھا کام کونس ہے اچھا کام تم معلوم ہوگا جب وہ ایمان لائے گا ایمان لانے کے بعد دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ایمان لانے سے پہلے دنیا کے بارہ میں انسان کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے ایمان لے آنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کے بارہ میں انسان کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے اب نقطہ نظر کب بدلے گا اسی لئے یاد رکھئے انسان چیزوں کو نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ انسان چیزوں کو نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ نقطہ نظر کیا ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک عارضی چیز فانی چیز جو نکمی چیز اگر کسی انسان کو وہ بہت عالی اچھی چیز نظر آ رہی اس کا مطلب اس کی سوچ غلط ہے اور جبکہ ایک بہت عالی چیز بہت اچھی چیز ہمیشہ کی چیز پائدار چیز وہ انسان کو گھٹیے چیز نظر آ رہی اس کا مطلب یہ اس کی سوچ کا نقص ہے تو یہ سوچ کا نقص کب ختم ہو سکتا ہے جب انسان کیا لائے گا ایمان لائے گا ایمان لانے سے یہ ختم ہو سکتا وگرنہ یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا اسی لئے اہلیں جو ایمان ہوتے ہیں جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ہاں ہم جو ہے صحیح رستے پر آگے بھلے ان سے مال چھن جائے بھلے ان سے اولاد چھن جائے بھلے وہ ہجرت کر جائیں بھلے وہ اپنے علاقے چھوڑ دیں بھلے وہ اللہ کی رحمے قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں لیکن ان کا دل کیا ہوتا ہے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ دین آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان نصیب ہوتا ہے خبردار رہو دھیان سے بات سن لو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوا کرتا ہے پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لئے اچھا انجام ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا قضا علی کا عرص اللہ کا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناو جو ہم نے تم پر نازل کیا اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں اور ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے اور اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مل جاو ماوہ ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے فرمایا ان سے کہلوایا پھر آگے فرمایا اب یہ صورت کا اختتام اس سے پہلے قرآن پاک کے بارہ میں قرآن پاک کی حقانیت وہ سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہے کہ اگر یہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے اس طرح کی نشانی دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارے اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں پھر کیا اہل ایمان ابیت کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا روئی اختیار کیا کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ وہ پورا ہو یقین اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو مزاق پڑھایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی اور آخر کارن کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری صدا کیسی سخت ہے یعنی یہ وہی بات ہے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کافروں کو کہنے پر تم بھی وہی نہ کہنے لگ جائے کروک وہ جو کہہ رہے ہیں موجزہ دکھاؤ موجزہ دکھاؤ موجزہ دکھاؤ بھئی موجزہ دکھانا نہیں دکھانا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور کب دکھانا ہے اور کیا دکھانا ہے یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تو لہذا جو اللہ کا فیصلہ اس کو مانو اور ان کافروں کے مو لگ کر ان کی باتوں کو کہنا شروع نہ کر دیا کرو اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ان کے ساتھ مزاق کیا گیا تمسر کیا گیا ان سے بھی مطالبات کیے گئے تو لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پہلا ہو رہا ہے ہاں بالآخر بالآخر ایک دن اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا لیکن اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوتا پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے بس یہی بات ہے تو لہذا ان کو بھی ایک نہ ایک دن بعد سمجھ تو آئے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالی نے آیت نمبر سینتیس میں یہاں سے صورت کے اختتام ہو رہا ہے اختتامی کلمات جو ہیں اللہ تعالی نے وہ بیان فرمائے ہیں جو پوری صورت ہے اس کا جو خلاصہ کہہ لیں آپ اللہ تعالی چونکہ ہر صورت کے آخر میں وہ نتیجہ نکالتے ہیں بات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو فرمایا قَذَالِكَ أَنزَلْنَا حُکْمًا عَرَبِيًّا لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ قرآن عربی تم پر نازل کیا ہے اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے یعنی کہ اب یہاں پر روح سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہلِ ایمان کی طرف ہے اللہ کا دین آجائے حق واضح ہو جائے پھر کسی قسم کی کوئی مدہانت نہیں کرنی کوئی مسالحت نہیں کرنی تمہارے دل میں یہ نرم گوشہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا چلو ہم ان کی کوئی بات مان لیں ہو سکتا اس سے یہ ایمان قبول کر لیں ہو سکتا یہ ہمارے قریب آجائیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی فَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ تم نے ویسے ہی سیدھے رہنا ہے جیسے اللہ پاک نے حکم دیا باقی کوئی مانے تب بھی ٹھیک نہ مانے تب بھی ٹھیک ایسا نہ ہو تم ان کو منانے اور سمجھانے کے لیے تم خود راہ راستے تھوڑا نیچے اتر جاؤ اور سیدھے راستے سے نیچے اتر کر ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے چلے جاؤ کہ چلو ان کی تھوڑی سی حمایت ہو جائے ان کو ہم تھوڑا سمجھا لیں ان کے دلوں میں ہماری ہمدردی جاگ جائے اور اس ہمدردی کی وجہ سے شاید اسلام کی طرف آ جائیں نہیں نہیں خبردار اللہ نے جو لائن کھینچ دی ہے اس لائن سے آگے پیچھے نہیں ہونا اور اگر ایسا کیا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ پھر تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا کوئی نہیں بچا سکتا پھر تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا سے گا اس لیے کوئی مانے نہ مانے تم سی لے چلتے جاؤ تمہارا کام کیا ہے لوگوں تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكَدْ أَرْسَلَنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا یعنی یہ جو مطالبات کر رہے ہیں رسول بنیادی طور پر خود موجزہ نہیں دکھا سکتا یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور کفار کو تو یہ بات سمجھائی چاہ رہی ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو جو رسول ہے رسول کچھ ماں فوق الفطرت کچھ چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو لہذا وہ جب چاہے جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے انہوں نے کام کر کے دکھا سکتا ہے اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور ازن سے جب اللہ چاہتا ہے تب کوئی موجزہ اس کا صدور اس سے ہوتا ہے اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی نبی موجزہ نہیں دکھا سکتا یہ ہمارے ہاں کسی آدمی کے نیک ہونے کا ولی ہونے کا بھی معاشرے کے اندر میار یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو فوراں کوئی کام کر دکھا ہے اس کے سامنے کوئی شخص ایسی ویسی بات کر دے اس کو الٹا کر دے اس کو سزا دے دے وہ اندہ ہو جائے لنگڑا ہو جائے ولی یہ بتا دے اس وقت امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں کہاں کیا ہو رہا ہے ولی یہ بتا دے کہ بھی سمندر کے نیچے کہاں ہیرے جواہر آتے ہیں زمین میں کہاں تیل ہے کہاں سونا ہے کہاں چاندی ہے ولی یہ بتا دے چوری ہو گئی ہے تو اس وقت وہ چوری کہاں ہے چور کہاں ہے اگر کسی نے جادو ٹونا کیا ہو بتا دے فلاں شخص نے کیا یہ کیا ہم سمجھتے ہیں یہ ولی ہے ہمارا نزدیک ولی یہ سب غلط باتیں یہ سب غلط باتیں یہ غلط سوچ کا نتیجہ ہے یہ شیطان نے دماغ میں بات ڈال دی ہے اللہ پاک یہ صاف فرما رہے کہ کوئی نبی بھی وہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی خود وہ نہیں دکھلا سکتا ہر دور کے لئے کتاب ہے اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام الكتاب اسی کے پاس یعنی لوہ محفوظ اللہ کے پاس جس میں سب کچھ لکھا ہوئے اے نبی جس بورے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں ان کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم تمہیں اٹھا لیں یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی صدا یا تو آپ کے ہوتے ہوئے نہیں مل جائے یا پھر آپ کو ہم فوت کر لیں آپ اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس آ جائیں پھر اللہ اس کے بعد ان پر کوئی عذاب دے ان کو صدا دے بہرحال دونوں صورتوں میں یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے حساب لینا ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا نبی کا کام حساب لینا اللہ کا کام کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے جہاں دیکھو گے اللہ کا حکم اللہ کی منشاہ اور مرضی چل رہی ہے اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر سانی کر لے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالے چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کنچال تو اللہ کی چال ہوتی ہے چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جو آخری جو سورہ کی آیات ہیں ان میں اللہ پاک اختتام کرتے ہوئے یہ بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اور وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے وہ جانتا ہے کون کیا کچھ یعنی کون کیا کام کر رہا ہے اس کے کیسے کام ہے کون نبی کا ساتھی ہے کون نہیں ہے کون دشمنی رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے اور کون اوپر سے بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے اندر سے اس نے چھوڑا ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے منافق یہ سب چیزیں اللہ جانتا ہے ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یعنی خاص تنبی کی جا رہی ہے کہ ان قریبیں جان لیں گے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہو رسول نہیں ہیں کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کیا مطلب اللہ گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے کیا پدیر کیا پدیر کا شوربہ تم لا کہتے رو تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کا مطلب میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے تمہاری بات کی ضرورت نہیں گواہی جو کتابِ آسمانی پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتابِ آسمانی کا علم رکھتا ہے اس کا مطلب واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے جو لوگ بہرور تھے وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء نے بھی تعلیم دی تھی یعنی پہلی کتابوں میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا تو واقعی وہ لوگ تو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ پر پھر وہ ایمان بھی لائیں جیسے اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایمان بھی لائے تھے تو اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وہی باتیں سمجھائی ہیں کہ اپنی توحید کا بیان کیا نبی کی رسالت کا بیان کیا اور آخرت کی زندگی کا بیان کیا اور جو لوگ مخاطب تھے مشرقین مکہ تھے ان کے جو عشقالات تھے اترازات تھے ان کو سمجھانے کوش کی گئی ان کو دور کرنے کوشش کی گئی کہ کبھی اللہ پاک نے سمجھانے کا انداز اپنایا کبھی تنبیہ کا انداز اپنایا کبھی زجر و توبیخ اور ڈانٹ کا انداز اپنایا بارحالی سارے انداز سارے اسلوب اپنا کر اس کا سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ آجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آگے سورہ ابراہیم ہے سورہ ابراہیم بھی مکی سورت ہے اور اس کے اندر بھی یہی مضامین اللہ تعالی نے مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے بیان فرمائے ہیں سورت کا نام سورہ ابراہیم اس لیے ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعائیں کی تھی مکہ شہر کے لیے تو اس وجہ سے وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَلْ بَلَدْ آمِنَا تو اس آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام دکھ دیا گیا سورہ ابراہیم اور اب اس سورہ کے اندر بھی مسلمانوں پر جس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے غصے میں وہ بپھرے ہوئے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے لاہ حربوں کے باوجود ان کے لاہ کوششوں کے باوجود بھی جو ہے دعوت اسلام وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ان ڈرانا دھمکانا وہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آ رہا ہے تو اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیعیں دی گئی ہیں کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ ان کو جو مشرقین مکہ ہیں ان کو یہ جو انکار کر رہے ہیں بات نہیں مان رہے ہیں اور ان کی حالت بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا ہے زیادہ قرآن نازل ہو رہا ہے آپ کی دعوت پھیل رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی اس کو مان لیتے لیکن یہ غصے میں اور زیادہ بپھرے جا رہے ہیں حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تو اللہ تعالی نے اس کے اندر بھی بہت زیادہ تنبی ملامت اور زجر و توبیق کا انداز اللہ پاک نے بھی تیز کر دی زیادہ دھمکیاں لگا دی اللہ تعالی نے اس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ اللہ پاک نے سخت انداز اپنایا ہے کہ شاید جو ہے ان کی ہت درمی اناد مضاحمت اور شرارتیں اور ظلم و جور یہ ختم ہو جائے اور اس میں اضافہ نہ ہو اگر اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اللہ پاک نے بھی صاف تحدید کا انداز اپنایا ہے استنبیہ کا انداز اپنایا ہے اور ان پر زجر و توبیق کا انداز اللہ پاک نے اپناتے ہوئے وہی باتیں سمجھائی ہیں سب سے پہلے سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقتعات سے پھر کتاب انزل اللہ علیکلہ تخرج الناس من الظلمات الیلنور وہی انداز جو مکی صورتوں میں سب سے پہلے اللہ پاک قرآن پاک کی حقانیت کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اس کو نازل کیا ہم نے آپ پر تاکہ آپ اس کے ذریعے سے نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کے حکم سے الہ سراط العدید الحمید اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے تو اللہ اللہ ہے زمین آسمان کی ساری موجودات کا مالک اور سخت تباہ کن صدا ہے جو قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح لیتے ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اس میں شروع کے اندر ہی ان کو تمبیہ کی ہے اور سخت تھوڑا سا انداز اللہ تعالی نے اپنایا ہے اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی ہے آپ کا بنیادی کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور اجالے کی طرف لائیں قرآن پاک میں وہ اجالہ ہے قرآن پاک میں وہ روشن ہے اس سے مراد کیا ہے ہدایت اس سے مراد صحیح اقیدہ ہے ایمانیات ہے اس سے مراد یہ ہے تو اب آپ لوگوں کو اس کی طرف لائیں اب اس سے مراد اندھیرے اور اجالے سے مراد یہ اجالہ بھی ہوتا ہے اندھیرہ بھی ہوتا ہے لیکن اس سے مراد یہ اندھیرہ اجالہ نہیں جیسے اب دن ہے تو اجالہ ہے رات آئے گی تو اندھیرہ ہو جائے گا یا بلو جل رہا ہے تو اجالہ ہے لائٹ چلی جائے گی تو اندھیرہ اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اندھیرہ کونسا اندھیرہ مراد ہے جو انسان کے دل میں اور دماغ میں جو اقیدے کا اندھیرہ ہے وہ اس سے مراد ہے کفر اور شرک اور اجالے سے مراد کیا ایمان ہے ایمان کی روشنی ہے نور ہے ہدایت ہے صحیح عقیدہ ہے وہ اس سے مراد ہے تو نبی کیا کرتا ہے لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر زلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو کہاں لاتا ہے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے کہ جب وہ روشن ایمان کا چراغ جب انسان کے دل کی اندھیر نگری میں وہ روشن ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے ہر چیز واضح ہو جاتی کہ حقیقت کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے یہ ساری چیزیں اس پر کھل کر واضح ہو جاتی ہیں تو اس لیے نبی یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں شیطان ہے وہ کیا کام کرتا ہے فرمای اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو کافر ہیں ان کے دوست و شیعتین ہیں تاغوت ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو نکالتے ہیں اجالوں سے اندھیرے کی طرف اب اس وقت دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے ایک طرف دین ہے اسلام ہے قرآن ہے شریعت ہے اس کے احکام ہیں عبادات ہیں صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے وہ اجالہ اب دوسری طرف کیا ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے انسانوں کی تہذیب ہے انسانوں کی عدالت ہے انسانوں کی معاشرت ہے انسانوں کی خوشی ہیں انسانوں کے تہوار ہیں انسانوں کی تہذیب اور تمدن ہے اس کے مطابق ان کے دن کیسے گزرتے ہیں راتیں کیسے گزرتی ہیں وہ کیسا کھاتے ہیں کیسا پیتے ہیں کیسا پہنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا زندگی کے مقاصد ہیں دوسری طرف یہ ہے تو ان کفار نے شیطان کی پجاریوں نے اس دنیا کو اس مقصد کے لیے بنا دیا ہے کہ یہ دنیا بس ایک دفعہ زندگی ملتی ہے اس زندگی میں خوب عیش کرو ازادی کے ساتھ جیو کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے ہر کسی کو ازادی حاصل ہے بولنے میں بھی ازادی ازادی رائے بھی ہے اور ازادی نصمہ بھی ہے اور پھر کھانے پینے میں بھی ازادی جو چاہے کرو کوئی پابندی ہے ہی نہیں ایک طرف یہ نظریہ ہے اور دوسری طرف کیا نظریہ ہے نہیں ہم اللہ کے بندے ہم اللہ کی مخلوق ہیں یہ اللہ کی زمین ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا اللہ کے حکم کے مطابق جو چیز حلال ہے ہم وہ اپنا سکتے ہیں وہ کھانے میں پینے میں پہننے میں اور جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے منع کر دی ہم اس کو نہیں اپنا سکتے نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ پہنے میں نہ دیکھنے میں نہ تہذیب میں نہ ثقافت میں نہ معاشرت میں نہ معیشت میں نہ اقتصادیات میں کسی چیز میں ہم اللہ کی حدود کو پھلانگ نہیں سکتے اب یہ دو نظری ہیں اب ان دو نظریوں پر لوگ کاربند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اے نبی جو لوگ لوگوں کے پیچھے لوگوں کی بندگی لوگوں کی غلامی میں چل کر کے اللہ کی حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالیے وہ چونکہ اندھیرہ ہے وہ چونکہ گمراہی ہے ان کو وہاں سے نکالیے اور روشنی کی طرف لائیے ایمان کی طرف لائیے قرآن اور حدیث کی طرف لائیے اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ پورے طریقے سے ابھی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں چونکہ مختلف جگہوں پر آپ بیٹھے ہو لوگ ہیں اب جو یورپ کا معاشرہ ہے ظاہری بات وہ مشرق کے معاشرے سے مختلف ہے اور جو وہاں یورپ کے اندر ازادی ہے میں جو ازادی ہے مرد و زن کو خواتین کو اور پھر وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پر تو ماباب اپنی اولاد پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں خاص وقت تک بچہ جب بچہ اپنے ماباب کے گھری ہے تو اگر کوئی شخص اس کو تھوڑی کوئی صدا بھی دے دے ڈانٹ بھی دے دے اور وہ بچہ شکایت کر دے بھلے چھوٹا ہی ہے تو لہذا اس کی بھی باز پورس ہوتی ہے اس کو بھی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور اگر بچہ سولہ سترہ سال کے جب بلوگت کو پہنچ جاتا ہے اس وقت تو ماباب اپنے اولاد پر بھی کوئی قدغل لگائی نہیں سکتے اور وہ اولاد کہہ سکتی ہے جا کر متلکہ تھانے میں کہ بھی یہ لوگ ہیں جو میری ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں تو لہذا میری ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں باشہور ہوں مجھے پتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا لہذا اپنے بارہ میں میں خود فیصلہ کروں گی میں اپنا فیصلہ خود کروں گی میں ان کا فیصلہ کیوں مانوں ہو سکتا جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے مجھے اچھی نہ لگتی ہے اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے ان کو اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اب یہ ہر وہ چیز مجھ پر مسلط کریں گے جو ان کو اچھی لگتی ہے میں جیسے چاہے لباس پہنوں میری اپنی مرضی ہے اب میرے ماں باپ کون ہوتے ہیں جو مجھ سے کہیں کہ ایسا لباس پہنو اور ایسا نہ پہنو اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے ساتھ نہ جاؤ یہ تعلیم حاصل کرو اور یہ نہ کرو یہ فلاں لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ مت رو فلاں لوگ اچھے نہیں ہیں فلاں لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ رو جو اچھے نہیں ان کے ساتھ میرے ماں باپ میرے فیصلے کریں گے نہیں میں خود مختار ہوں اب یہ وہاں کی سوچ یہ وہاں کا نظریہ ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ ہے جبکہ اسلام اس سوچ کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری ہے پھر ماں باپ اللہ کے حکموں کے مطابق حکم دیں گے وہ ماننا پڑے گا پھر سب سے بڑی بات ماں باپ جو ہے وہ ان کا حکم کیوں ماننا چونکہ اسلام نے کہا اس کا مطلب اصل تو ہم براہ راست اسلام کی بات مان لیں تو لہذا اسلام تیہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو لہذا یہ لوگ اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں اس آیت کے اندر آپ دیکھئے کیا فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو یہ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور ان کی خواہشات وہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ یعنی جو دین اسلام ہے یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے یعنی کب ایک بندہ سوچتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے اب وہ خود اسلام کے مطابق نہیں ڈھلتا وہ اسلام کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی وہ چاہتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں اسلام اس چیز کو حلال کر دے یہ چیز حلال ہو جائے جو مجھے پسند ہے وہ حلال ہو جائے تو فرمایا یہ یہ ٹیڑا رستہ تلاش کر رہے ہیں یعنی جو ٹیڑا رستہ ٹیڑا پن چاہیں گے یہ ان کی سوچ ٹیڑی ہے ان کی نظر ٹیڑی ہے ان کی سوچ اور نظر کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے لئے زندگی کا میار بنا لیا ہے اس میں خرابی ہے اگر سائنسی طریقے سے کہا جائے تو ان کی سوچ کا جو ڈی این نے ہے اس میں خرابی ہے یعنی جس چیز سے ان کی سوچ تشکیل پائی ہے وہی خراب ہے آپ دیکھیں نا انسان کی جو سوچ ہے یہ الگ سے ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے اس وقت کہ انسان کا تشکیلِ ذہن تشکیلِ ذہن کے مراحل کے ہیں انسان کی سوچ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے انسان کی سوچ تشکیل کیسے پاتی ہے انسان کیسے سوچتا ہے انسان کیسے فیصلہ کرے گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کے پاس کیا میار ہے کیا میزان ہے کیا پیمان ہے جو اب تک میری سوچ یہ سارے بنیادی سوالات ہیں جب ان سوالوں کو آپ غور سے ان پر غور فکر کریں گے ان کو سمجھیں گے پھر حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آئی کہ میری سوچ کیسے بنی میرا میری تشکیل ذہن کی تشکیل کیسے ہوئی ہے تو لہٰذا یہ ہماری جو سوچیں بنی ہوئی ہیں یہ اسلام سے اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے بنی ہوئی ہیں یہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہم نے معاشرے کو دیکھا ہم نے دنیا کی چمک دمک کو دیکھا اور پھر ہم نے اپنی ایک سوچ بنا لی اپنی زندگی کے گول میں نے متین کر لی ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے لہذا اب وہ حلال حرام ہے تمیز نہیں ہے وہ جائز نجائز تمیز نہیں ہے کیوں تمیز نہیں ہے کیونکہ میرا ذہن بن چکا ہے یہ سوچ پختا ہو چکی ہے ذہن پختا ہو چکے ہیں کہتے ہیں بچپن سے پچپن تک کی چیزیں چلتی ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ساری باتیں بیان فرمائے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں پہلے بھی اور وہ اسی قوم میں سے ان کے ہم زبان رسول بھیجیں تاکہ جب ان کو سمجھائیں تو انہیں سمجھ آ جائے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راستے ہٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے راہ راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے یعنی سورہ ابراہیم میں اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ولقد ارسلہ موسیٰ بھی آیاتینا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر ان اخرج قومکہ من الظلمات علیہ النور کہ تو اپنی قوم کو نکال اندھیروں سے اجالو کی طرف وزکرہم اور پھر ان کو نصیحت کر بھی ایام اللہی یہ جو ایام اللہ کے ساتھ ایام اللہ سے مراد کیا انہیں تاریخِ الہی سے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجئے یعنی کہ جو وقت گزر چکا ہے اس کے بارے میں آپ ان کو اس کو سامنے رکھ کر کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے پاس رسول بھیجے ان کو سمجھایا بتایا لیکن جب نہیں مانا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ان ساری باتوں کو سنا کر آپ ان کو نصیحت کیجئے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ہر شخص کے لئے یہ صبر اور شکر کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرون کا ذکر کیا پھر عذاب کا ذکر کیا فیرون جو تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا عورتوں کو چھوڑتا تھا اور پھر اللہ پاک نے ان سے ان کو نجات دی اللہ پاک نے احسان کیا پھر فرمایا وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُم اور یاد کرو جب احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فیرون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو پھر میری صدا بہت سخت ہے یعنی اس میں یہ بتایا قانون بتا دیا گیا چاہتے ہو اللہ تمہیں برکت دے اللہ تمہیں اور دے اضافہ کرے تمہاری جان مال عزت میں سب میں تو اس کا پھر اصول کیا ہے وہ بتایا گیا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّو اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا اور اگر تمہیں ناشکری کی تو پھر اللہ کا عزا بڑا سخت ہے اب بتائی شکر کیا ہے شکری یہ ہے ایک بندہ فرض کر لو کھانا کھاتا ہے کھانا کھا کر اس نے کہا شکر الحمدللہ اس نے کہا اور اس نے ایک پوری تصویح پڑھی شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ اس نے سودھ آنے کی تصویح پڑھ لی اور پھر جب یہاں سے گھر سے نکلا کام کاج پر گیا دکان پر گیا وہاں جا کر اس نے ٹوٹلی بے ایمانی کی جھوٹ بولا ملاوٹ کی کم تولہ دھوکہ دیا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ شکر گزار ہے یہ شکر ہے نہیں شکر کیا ہے شکر اس بات پر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دی تو نے مجھے ایمان دیا تو نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا اللہ مجھے معلوم ہو گیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کام کرنے سے میں جہنم میں جاؤں گا یہ کام کرنے سے جنت میں جاؤں گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بتا دیا لہٰذا اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا غلط کام نہیں کروں گا جن کاموں کی وجہ سے تیرا عذاب آ سکتا میں وہ کام نہیں کروں گا یہ ہے وہ شکر جو عملی شکر کرنا چاہیے ہماری زمانے تو بڑی شاکر ہوتی ہیں لیکن ہمارے آزا ہمارا دماغ ہماری سوچ اور فکر وہ کفر کر رہا ہوتا ہے ہمیں دین پسند ہی نہیں ہوتا ہم اس طرح شکر کرتے ہی نہیں ہیں ہم نے بس شکر کا یہ انداز اپنایا ہوا ہے کہ بس ایک تصویر پڑھو شکر 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 کرو اور باقی جو جی میں آئے ویسے کرو ہرگز ہرگز یہ شکر کا مفہوم نہیں ہے شکر کا مفہوم یہ نہیں ہے شکر کا مفہوم یہ ہے اللہ کی کامل اطاعت پوری فرما برداری کرو جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرو اور جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا وہ کام مت کرو اس کو چھوڑ دو اگر تم وہ کرو گے تو یہی وہ ناشکری ہے جس سے اللہ تعالی جس کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب آنے والا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کی گرفت آتی ہے تو لہذا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی رسول یہ ساری باتیں قوم کو سمجھا رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے اے میری قوم اب تم اللہ کے بندے بنو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اب تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور اپنے رسوم و رواد چھوڑ دو اپنے طور طریقے بدل لو سارا کچھ کر دو تو یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کہتا یہ ہوتا کون ہے جو ہمیں سمجھائے گا اس کے حیثیت کیا ہے اس کے پاس ہے کیا ہے یہ ہمیں کون ہوتا سمجھانے والا ہماری اپنی مرضی ہے وہی یورپ والا نظریہ کہ ہر شخص آزاد ہے اس کی اپنی مرضی ہے کوئی کسی کی اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا کباب میں ہڈی نہیں بن سکتا یہی نظریہ ہے یہی سوچ اس وقت تھی یہی سوچ آج ہے تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب نبیوں رسولوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا بتایا اور ان کی غلط کاریوں سے ان کو آ کر لوگا تو رسولوں کو صاف صاف دھمکی دی گئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِي رُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ عَرْضِنَا اور ان کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یعنی کہ جو ہمارا دین ہے دوبارہ سے اس میں آجاؤ تم چونکہ بے دین ہوگا وگرنا ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر اپنے ملکوں سے ہم تم کو نکال لیں گے ہم ملک بدہ کر دیں گے تم پر اس زمین کو تنگ کر دیں گے تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے کیوں تو تم ہمارے نظریات کے خلاف ہو تم ہماری سوچ کے خلاف ہو تم ہم پر تنقید کرتے ہو لہذا ہمیں ایسا شخص برداشت نہیں ہے یہی آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ دنیا میں اسلام کی بات کرو لوگوں کے صحیح حقوق کی بات کرو اور انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کی بات کرو تو پھر یہ دنیا کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان کے تان کڑے ہو جاتے ہیں یہ کون شخص ہے جو ایسی بات کر رہا ہے اگر آپ اگر آپ تھوڑا سا امید ہے آپ سب لوگ رکھتے ہوں گے عالمی میڈیا سے خبر یا دنیا کے احوال کی کچھ نہ کچھ خبر تو رکھتے ہوں گے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ بیچا جا رہا فروخت ہو رہا ہے لوگ آدھی زندگی نشے میں گزار رہے ہیں وہ نشہ شراب کا ہو وہ نشہ ہیرون اور چرس کا ہو ڈرگ کا کوئی بھی نشہ ہے وہ اس نشے میں انسان دھوت ہے تو جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ تو ایک روبوٹ کی معنید ہے وہ ایک انجیکشن لگاتا ہے ایک ڈوز لیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیکٹری چلا جاتا ہے کام کاج کرتا ہے بس وہ ایک جو ہے نا مشین کی طرح کام کرتا رہتا ہے اور پھر ہار تک کر گھر آتا ہے کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈوز لیتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے پھر ایسے کام ہو جائے حتیٰ کہ حتیٰ کہ کالجیز یونیورسٹیاں وہاں پر یہ بہت زیادہ کام شروع ہو گیا ہے ان کو نشہ دیا جا رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ جو مافیا ہے اب افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ نشہ پوری دنیا بھیجا آتا ہے پھر یہاں پر جب رشیہ آیا اس کے بعد یہاں پر جب لوگوں نے اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے دنیا کا سروے ہے یعنی کہ یہ کسی مسلمان کا سروے نہیں ہے یہ دنیا کا سروے ہے یورپین ممالک کے لوگوں کا سروے کہ یہاں سے انہوں نے نشہ ختم کر دیا جو وہ نشے کی کاشت کی جاتی پوست کی کاشت کی جاتی اس کو ختم کر دیا تو دنیا سے ظاہری بات ہے جب وہ کاشت یہ نہیں ہوگی تو نشہ کہاں سے ہوگا اچھا پھر کیا ہوا پھر یہاں پر امریکہ بہادر آیا امریکہ بہادر نے آ کر دوبارہ یہاں پر اس فضل کو پھر کاشت کروایا اور پھر کاشت کروا کر پوری دنیا میں نشہ سپلائی کیا گیا پوری دنیا میں نشہ سپلائی کرنے والا بڑا ملک امریکہ ہے یہ وہ حقائق ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں لوگوں نے اس کے تحقیق کیے اور مشرقی لوگوں نے نہیں مغربی لوگوں نے کیے چونکہ وہاں پر بھی سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں بھلے کوئی عیسائی کرسچن ہیں اس کے ان میں بھی سچے لوگ انسانیت کے خیرخہ لوگ سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں اور انہوں نے پھر یہ سراغ لگایا ہے جب لگایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں یہ کام تو یہ لوگ کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب اب یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جب ان کے نظریہ ان کے منصوبے اور پلین کے خلاف کوئی بندہ اٹھے گا اور ان کو چیلنج کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں جیسا کہ یہاں پر یہ جو علاقوں کے چودری تھے بڑے رہے تھے ان لوگوں نے سمجھا یہ شخص لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے ان کو دعوت دے رہا سمجھا رہا ہے تو لوگ تو سارے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے جب لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ ہماری چدرہت کے لیے یہ تو خطرہ بن جائے گا لہذا اس سے پہلے خطرہ بنے اس کو یہاں سے نکال دو اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ فیرون کہ لوگ تو اس کو مان لیں گے تو یہ ہر جگہ کام چلتا رہا ہے تو لہذا رسولوں کو صاف صاف یہ دھمکی لگائی گئی کہ اگر تم یا تو باز آجو اگرنا ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے تب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی یعنی کہ جب وہ اب نبی جو ہوتا ہے ایک طرف وہ علاقے کے لوگوں کا دباع اور پریشر ہے اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں جمع رہو ڈٹے رہو یہی رہنا ہے نہیں جانا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے تم نے ایک طرف سے اللہ کی وہی تو بتاؤ نبی اور رسول اور اس کے ماننے والے کہاں جائیں گے تو لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت اللہ انہوں پر وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے اللہ اکبر اب یہ اللہ کی بات پر کون یقین کرے کہ ان کے مدد مقابل تم کھڑے رہو اللہ انہیں ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنائے گا تمہیں اقتدار دے گا تمہیں حکومت دے گا تم کامیاب اور کامران ہوگے لیکن کم جب تم اللہ کے حکم کے مطابق کھڑے رہو گے تو اللہ کے حکم کے مطابق کھڑا رہنا ہے یہ اصل بات اور یہی پیغام ہے یہ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں دورہ تفسیر کر رہے ہیں تو اس میں سے جتنے بھی ہمارے سننے والے لوگ ہیں سب کو کیا پیغام ملتا ہے وہ یہی پیغام ملتا ہے جب اللہ کا حکم آجا ہے ہم اس پر کھڑے ہوں نتائج کی پروار نہ کریں دائیں بائیں مت دیکھیں طاقت کا توازن مت کریں بلکہ اللہ کا حکم دیکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں اللہ سب سے زیادہ قوی ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے اللہ کے لشکر سب سے بڑے ہیں اللہ اپنے فیصلوں کو غالب کرتا ہے اللہ کا منصوبہ سب پر حاوی ہوتا ہے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے تو فرمایا ہم تمہیں اب آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے یعنی جو اللہ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں پھر وہ اس پر کھڑے رہتے ہیں اس چیز کا انام ہے اور میری وعی سے ڈرتا ہو انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ان پر جبار دشمن دشمن حق نے موں کی کھائی یعنی جو جابر اور ظالم قسمتے دشمنتے وہ سب نیست و نابو دیکھئے نا موسیٰ علیہ السلام فیرون بڑا تھا طاقت کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے لیکن فاتح موسیٰ علیہ السلام ہوئے کہ فیرون ہوا موسیٰ علیہ السلام فاتح ہوئے کیسے فاتح ہو گئے اللہ کے حکم سے تو اس کا اطلب اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر کوئی غالب نہیں آسکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیشہ مایوس ہو جائیں گے اور شیطان کا جو مکر ہوتا ہے وہ ناکام ہو جائے گا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بائیس میں کیا اب ظاہری بات ہے دنیا میں ایک شیطانی قوت ہے ایک شیطان کی جماعت ہے ایک اللہ کی جماعت ہے تو اللہ کی جماعت غالب آتی ہے اب اللہ کی جماعت میں کون شامل ہونا چاہے گا وہ ذرا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا خُدِ الْأَمْرُ کہ دنیا میں اب جو لوگ شیطان کی بات مانتے اس کے منصوبے پر چلتے ہیں دنیا میں تو انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس شیطان کو بھی تمام لوگوں کو اپنی جناب میں بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر کرے گا اور پھر اس شیطان ان سے کیا مقالمہ کرے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا خُدِ الْأَمْرُ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اللہ اکبر کبیرہ اب شیطان کے اس قول سے شیطان کی اس بات سے اندازہ لگائیے شیطان کا بھی اصل میں اندر سے ایمان یہی ہے کہ اللہ کا جو وعدے وہ کیا ہے سچے اس کو پتا ہے میں تو لوگوں کو بے وکوفی بنا رہا ہوں میں تو جھوٹی بول رہا ہوں تو لہذا وہ کہے گا بے شک اللہ کا وعدہ حق تھا اللہ نے جو وعدے کیے تو سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا اور کہا اب مجھے ملامت نہ کرو شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو مجھے برا ملامت کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم مجھے خدائی میں شریک تم نے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں ایسے ظالموں کے لئے تو دردناک صدا یقینی ہے اللہ اکبر اب یہ بات ہونی قیامت کو ہے یہ بات جو ہے یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت کو جب شیطان اللہ کی جناب میں پیش ہوگا اور پھر یہ لوگ بھی آئیں گے جو شیطان کی پیروی کرتے رہے پھر شیطان ان سے یہ کہے گا لیکن اللہ پاک نے مستقیل کی بات ہمیں بتا کے سمجھا دیا کہ اے لوگو اس وقت جو لوگ شیطان کی چال چل رہے ہیں شیطان کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں شیطان کو خوش کر رہے ہیں وہ ہوش کے نا کھن لو وہ جاگ جاؤ وہ سمجھو تمہارا دوست کون ہے دشمن کون ہے لہٰذا تم پہچانو کہ تم کس کے بندے ہو تم نے کس کی بات ماننی ہے زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیدی کے ساتھ گزر رہی ہے حیصلہ کرو ہوش کے نا کھن لو جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ جائزہ لو اپنے معاملات کا یہ اہم بات ہے نا یہ اللہ پاک سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اتنی واضح ہدایت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ سمجھ سکے تو تف ہے ایسے آدمی کی اکل پر اور جو یہ لوگ اکل مند بنے پھرتے ہیں سمجھدار بنے پھرتے ہیں افسوس ہے ان کی اکلوں پر کہ کہاں گئی ان کی سمجھداری اتنی واضح ہدایت اور قرآن جب کہہ رہا ہے اس سمجھائے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ تو سمجھنا چاہیے ہم کو سمجھنا چاہیے آنکھیں کھولنی چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر چوبیس میں مثال بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی اور وہ مثال کیا ہے اللہ تعالی نے پاک کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے اس کی مثال ایسے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑے زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں ہر آن میں وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لئے دیتا ہے کہ لوگ اسے سبق لے اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بدزاد درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہوتا ہے اور آگے فرما یُسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی اللہ آخرہ ایمان والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے اب اس میں یہ جو کلمہ طیبہ اس سے مراد اسلام ہے صحیح عقیدہ ہے کلمہ توحید ہے اور کلمہ توحید کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جڑے بہت مضبوط ہوتی ہیں جب انسان صحیح کلمہ توحید اپنا لیتا ہے تو پھر وہ اس پر اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں چھوڑتا بھلے اس کی اس کا گلہ کٹ دو اسے آگ میں پھینک دو وہ جل جائے گا کلمہ نہیں چھوڑے گا اسے انگاروں پر لٹا دو وہ بھنتا رہے گا لیکن کلمہ نہیں چھوڑے گا کوئی صدا دو اسے مارو پیٹو مال چھینو علاقہ چھینو کچھ ہی کرو لیکن اسلام نہیں چھوڑتا اس کا مطلب یہ جو کلمہ طیبہ ہے عقیدہ صحیح عقیدہ ہے اسلام اور ایمان اس کے دل میں اتنا پکا ہو گیا ہے کہ اسے ہٹتا ہی نہیں اور پھر اس کا پھل سارا سال لیتا ہے یہ واحد درخت ہے جو سارا سال پھل لیتا ہے یعنی کہ ایک بندہ مومن یہ ایک درخت ہے اور اس کے عمال اس کا پھل ہے اس کا اخلاق اس کا کردار معاشرے میں اس کا رہن سہن بول چال لوگوں کے ساتھ بھلائی اس کی عبادت یہ سارے کے سارے حقوق العباد حقوق اللہ یہ اس کے پھل ہے کہتے ہیں نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہاں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو بندہ مومن درخت ہے اور عمال اس کے پھل اب بندہ مومن مومن ہو تو اس کا پھل کیسا ہونا چاہیے ایمان والا ہونا چاہیے شیری ہونا چاہیے نیٹھا ہونا چاہیے خوشبودار ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک بندہ ہو مومن اور اس کا پھل گندہ کڑوا بدبودار ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کے ساتھ آج ہے ایسا ہی کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شجرِ طیبہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں لیکن ہمارے کام کیسے ہوتے ہمارے کام منافقوں والے دھوکے والے فراد والے فریب والے سارے ایسے کام ہوتے تو یہ انسان کے افعال اور اس کی ذات سپس میچ نہیں کرتے تو اس لئے ہونا کیا چاہیے مومن آدمی کے عامال بھی مومن والے اب جو شجرِ خبیصہ ہے وہ شخص جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں جس کا نظریہ ٹھیک نہیں جو شرق پر مبنی ہے بے ایمان آدمی ہے ہاں ساتھ حقائق کو سمجھو اور عبرت حاصل کرو جن لوگوں کو اب ہم کہیں گے کہ وہ شجرِ خبیصہ کفار مشرقین اہلِ مغرب وغیرہ وغیرہ لیکن ان کے اس وقت جو افعال ہیں ان کے جو کام ہیں ان کی جو چیزیں ہیں بنائی ان پر تو ہمیں زیادہ اعتماد ہے کہتے ہیں ان کی چیزیں ایک نمبر ہوتی وہ ملاوٹ نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے وہ وعدہ کام پورا کرتے ہیں اس کا مطلب وہ درخت برا ان کے پھل اچھے ہو گئے ہم درخت اچھے ہمارے پھل برے ہو گئے کیوں ہو گئے ایسا یہی سوچنے کی بات یہی ہمارے زوال کی اصل وجہ اس وقت مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ سرسبزی علاقے ہیں برعظم ایشیا ان کے پاس ہے گرم پانی اس کے پاس ہیں زمینی مادنیات ان کے پاس تیل ان کے پاس کوئلہ ان کے پاس گیس ان کے پاس سونے چاندی کے پہاڑ ان کے پاس یورینیم ان کے پاس بہت ساری چیزیں دنیا کے بہترین پھل ان کے پاس اناج ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود ستاون اسلامی ملک اور ڈیڑھ عرب کے قریب عبادی اس کے باوجود دنیا میں سب سے زلیل سب سے رسوہ سب سے بے بس بے قس ہم ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہمارے عمال کی شامت اس کی وجہ سے تو یہی اللہ رب العالمی بیان فرما رہے ہیں اور یہ جو آیت ہے یسبت اللہ اللہ امن بالقول ثابت یہ رسول اللہ صلی اللہ جب جنادہ پڑھاتے تھے قبر پر کھڑے ہوتے تھے اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ قبر میں جو شخص ہے اس کو ثابت قدم رکھ یسبت اللہ بالقول ثابت لا الہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے اور قبر میں بھی ثابت قدم رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے یہاں پر اب سورہ کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کے بعد سورہ کا اختتام ہے چونکہ سورت کارب ابراہیم ہے اور اہل مکہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بست پرستی سے بچا پروردگار ان بوتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی گمراہ کرنے لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقے اختار کرے تو یقینا تو درگزر کرنے والا مہربان یہاں پہ آئے غور کریں ابراہی علیہ السلام نے اس کو یہی نہیں کہا وہ بھی میرا ہے ابراہی علیہ السلام نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے اور جو میرے طریقے کو چھوڑے گا یہ نہیں کہا وہ میرا ہے اللہ کے حوالے کیا اللہ تُو چاہے اس کے ساتھ جو سلو کر فرما ربنا انی اسکنت من دریتی تو فرمایا کہ ہاں پروردگار میں نے ایک بے آبو گیا وادی میں اپنی اولاد کو ایک حصے میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے خرمت والے گھر کے پاس میں نے کو بسا دی پروردگار یہ میں نے اس لئے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تُو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید یہ شکر گزار بنے پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں کرنے والا بنا میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پروردگار میری دعا قبول کر پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم یہ وہی دعا ہے جو ہم پڑھتے نا یہ عام صلی اللہ صلی اللہ نے حکم دیا کن چار چیزوں سے پنا مانگو تو لہذا یہ دعا نماز میں مسنون نہیں ہے پڑھنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح سخن کیا کفار کی طرف مشرقین مکہ کی طرف فرما وَلَا تَحْسَبَن اللَّهَ غَافِرَ أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ کفار کر رہے ہیں ان کی سرکشیاں جو بڑی ہوئی ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے نہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ آیت نمبر آیت نمبر ترتالیس میں اللہ تعالیٰ نے بتالیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لئے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ سے اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت ہمیں تھوڑی سی محلت دے ہم تیری دعوت کو لبیق کہیں گے اور رسول وں کی پیروی کریں گے مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا یعنی مکہ والوں سے کہا جارک جب شام کی طرف جاتے تھے تو رستے میں آد اور سمود اور اس طرح کی ساری قوم جن پر اللہ کے عذاب آئے تھے اور ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے اور ان کے ذہن میں ہی آتا تھا کہ یہ قوم تھیں پھر اللہ کی نافرمانی کی پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ یہ سارا منظر ان کو یار کروارے اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں یعنی منصوبہ بن دی تو انہوں نے بہت کی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی کے سامنے ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیوں ہے وعدوں کے خلاف کرے گا یہ سب سے اہم بات اللہ پاک جو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے دراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے اور انہوں نے گندک کے لباس تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ بہت جل حساب لینے والا ہے آخر میں آیت فرمائی یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو اکل رکھتے ہوں وہ ہوش میں آ جائیں تو یہ آیت ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے اب یہ پیغام میں نے بھی سن لیا آپ نے بھی سن لیا اور سنا ان مکہ والوں نے بھی تھا لہذا اب اس پیغام کو سن کر آدمی کا پیغام کو سن لینے کے بات تھے مثال کے طور پر رمضان شروع ہوا اس پہلے ایک آدمی کی سوچ فکر کام کاج اس کے معاملات کیا تھے رمضان آیا رمضان میں ہم نے عبادت کی دعائیں کی تراویہ پڑھیں قرآن پاک کو سمجھا اب اس سے کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں رمضان گزر جائے گا کیا رمضان کے بعد کیا ہم بدلے ہوں گے یا نہیں بدلے ہوں گے اگر تو ہم بدلے رمضان کی آنے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی تو سمجھے رمضان کا اثر ہوا کیسے ایک کپڑا دھونے سے پہلے میلہ کچھ ایلہ ہوتا پھر اس کا میل کچھل دور ہو جاتا داگ دبے دور ہو جاتا ایسے ہی ہم رمضان سے پہلے میلے کچھ تھے گناہوں میں لط پت تھے دل غافل تھے رمضان آیا توجہ ہوئی قرآن سنا قیام اللیل کیا تراوی پڑی اسی کرزکار کیا توبہ کی معافی کی معافی مانگی اللہ سے شب قدر کو تلاش کیا رمضان گزر گیا تو کیا اب ہم اس کپڑی کی طرح دھلے ہیں صاف سترے ہوئے ہیں داگ دبے دور ہو گئے ہیں تو یہی بات ہے اللہ پاک یہی فرمارے یہ بیان ہے پیغام ہے انسانوں کے ان کو بھیجا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کر لیجئے حقیقت کو جان لیں اور یہ جان لیں جو اکل والے لوگ ہیں وہ ہوش میں آجائیں آگے سورة الحجر ہے سورة الحجر اور سورة الحجر جو ہے یہ بھی چونکہ اس کے اندر اصحاب حجر کا واقعہ ہے قذب اصحاب الحجر المرسلین تو اس آیت سے اس سورت کا نام ماخوز کیا گیا ہے تو حجر ایک علاقہ ہے تو یہ چونکہ اس کے اندر دو چیرے وہ جو سمجھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی وہ کر رہے ہیں اور آپ کا مزاق اڑھا رہے ہیں اور ظلم و ستم کی ساری حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں تو اس لئے اب ان کو جو ہے نا وہ تنبیح کا اللہ پاک نے اور ان کو ڈرانے کا خوف زدہ کرنے کا انداز اپنا ہے اور یہ کہ اپنی قوم کے رسول اللہ نے اپنی قوم کے کفر اور ان کے مزاحمت کہ انہوں نے جو پہاڑ تھوڑے نبی صلی اللہ سلم پر تو آپ ان کی مسلسل تکلیفیں ایزائیں برداشت کر 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 تھوڑے نڈھال ہوئے جا رہے تھے آپ کا دل جو ہے بڑا زخمی ہو رہا تھا چور ہو رہا تھا یہ قیفیت آپ پر تاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر آپ کو تسلی دی ہے آپ کی ڈھارس بندھائی ہے آپ کو حمت کے ساتھ پھڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے اس کے اندر یہ بات سمجھائی ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر وہی جو موٹے موٹے مزامین ہیں وہی ہیں کہ توحید کے دل ان کو مختصر بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سنا کر وہ نصیحت کی ہے تو اس کے اندر بھی آدم علیہ السلام اور جو شیطان ہے ابلیس ہے اس کا جو معاملہ اوپر ہوا تھا ان کا جو قصہ ہے وہ قرآن پاک نے دیان کر تسلی دی ہے اور نصیحت کی ہے اور کافروں کو زجر توبیخ اور تنبی اور ڈانٹ پلائی ہے ان کو اور مسلمانوں کی کوہوصلہ دیا اور ان کی دھارس بن دائی ہے تو صورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقددات سے یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی تو مکی صورتوں کی طرح سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت کا ویان کی ہے قرآن پاک اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے لہذا یہ سچی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لہذا یہی دعوت مکی صورتوں کے شروع میں تقریب اللہ تعالی نے دی ہے اس کے بعد اللہ پاک نے جو انداز اپنا ہے ربما یبد اللذین کفرو شتا کر کہیں کہ کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہوتا تو فرمایا چھوڑو انہیں کھائیں پی اور مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کی جھوٹی امیدیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے یعنی جو یہ پیغام حق کو اپنی خواہشات کی وجہ سے بھولے ہوئے ہیں پس پشت ڈال لکھا انہوں نے تو انہیں ان قریب یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لئے خاص محلت عمل لکھی ہم نے اس کے لئے وقت مقرر کیا تھا اور کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد وہ چھوٹ سکتی ہے یعنی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ کو تسلی دی اور کافروں کو تنبی کی کہ کوئی بات نہیں آپ انہیں چھوڑے رکھیں یہ کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں ایش و آرام کریں کھیل آپ کی ایمان لانے والوں کو سدائے دیتے رہیں لیکن یاد رکھیں ان کا جب وقت ختم ہو جائے گا پھر اللہ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے اور وہ وقت قریب ہے وہ جل آئے گا آنے والا ہے وہ وقت آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشیوں میں ان کو اس طرے چھوڑ دے گا اور پھر یہ جو کافر کہتے ہیں وَقَالُ يَا أَيُّهَ الَّذِي نُسِّرْ عَلَهِ ذِكْرُ اِنَّكَ الَّمَجْنُونَ انہوں نے آپ صلی اللہ سلی اللہ سے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقینا دیوانہ ہے اب دیکھئے اس ان آیات کو جب آپ اس ماحول میں جا کر سمجھنے کوشش کریں کہ رسول اللہ نے ان سے لینا کچھ نہیں کوئی مفاد نہیں کوئی لالچ نہیں لیکن آپ حرص رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت پا جائیں اسلام کی طرف آ جائے جہنم سے بچ جائیں ان کے لئے راتوں کو اٹھ اٹھ دعائیں مانگتے ہیں آنسو باتیں گڑ گڑاتیں اور جب کتنا دل کڑتا ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اللہ پھر بھی نبی کا حوصلہ یہ ساری باتیں سنتے اور رات کو اٹھ اٹھ بدعائیں نہیں پھر بھی رات کو ان کے لئے دعائیں مانگتے اللہ ان کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں یہ ہے اس نبی کی حرص یہ ہے اس نبی کی امت کے ساتھ خیر خائی اور امت کی خیر خائی نبی کے ساتھ کیا ہے اللہ فرمایا انہوں نے ایک مطالبہ کیا مطالبہ یہ کیا لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَتِ اِن كُنْتَ مِنَا صَادِقِينَ یہ کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے لے کر کیوں نہیں آتا تو ہم فرشتوں کو یوں ہی یہ انہوں نے کہا فرشتے لاؤ بھئی فرشتے اتارو اگر تم نبی ہو تمہارے پاس وہی آتی فرشتے آتی ہمیں بھی دکھاؤ وہ فرشتے کہاں ہیں ہم بھی دیکھیں ان فرشتوں کو تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مولت نہیں لی جاتی رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہ بان یہ جو آیت قرآن پاک کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل قیامت تک قرآن پاک محفوظ رہے گا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیا اب ان کفار کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا فرشتے نازل ہوں فرشتے آ جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے فرشتے جب آتے ہیں تو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے فرشتے آ جائیں فرشتے جب آتے تو حق کے ساتھ آتے ہیں یعنی دنیا میں صرف پھر حق بچتا ہے باطل جوتا وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی فرشتے جب آتے ہیں تو اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے پکڑ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت فرمبرداری نہیں کرتے یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے جیسا کہ آگے آئے گا آیت نمبر اکانوے میں آیت نمبر اکانوے میں حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی اور لوت علیہ السلام کی قوم نے جو سرکشی اور بغاوت کر رکھی تھی اور انہوں نے ایسا کام کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یعنی کہ وہ ہم جنس پرست تھے وہ لوگ مرد مردوں کے ساتھ وہ شہوت کے ساتھ آتے تھے ہم جنس پرست تھے جیسا کہ اس وقت دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں ازادی ہونی چاہیے ہم چاہیں تو مرد مردوں کے ساتھ شادی کر لیں عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں اور یورپ میں تو بقاعدہ یہ قانون پاس ہوا پڑا ہے عرصے سے اور وہاں پر لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو یہ جو تھے اب بات چونکہ ہو رہی تھی نا فرشتوں کی فرشتے کیوں نہیں آتے تو پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ فرشتے آئے تھے فرشتے کب آئے تھے فرشتے آئے تھے لوت علیہ السلام کی قوم پر جب لوت علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے تھے اور وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے چونکہ لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہوں نے وہ ان پر ایمان لائے تھے پھر ان کو ایک علاقے میں ان کو مبوس کر دیا گیا تھا تو پھر ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وَنَبِّئْهُمْ أَنْزَيْفِ عِبْرَاهِيمِ آپ ان کو خبردار کریں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان جو مہمان آئے تھے اِذْدَخَلُوا عَلَيْهِ کہ جب وہ ان کے پاس آئے فَقَالُوا سَلَامَا تو انہوں نے کہا السلام علیکم قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوا تو انہوں نے سلام کہا تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ڈروں نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکی کی بشارت دیتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو سہی یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتو اے اللہ کے فرشتو وہ کیا اہم کام ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں الہ قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ آلالوت صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی اب یہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے ہوئے چونکہ یہ آ گئے ہیں جب آئے ہیں تو نبی جانتا ہے کب اس بستی کی خیر نہیں ہے اس پر عذاب آئے گا وہ تباہ و برباد ہوگی تو مکہ والے بھی چونکہ فرشتوں کا بار بار کہہتے ہیں فرشتے نہیں آتے فرشتے نہیں آتے تو سنو جو فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر فرمایا پھر جب یہ فرشتے لوت کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے اب یہ فرشتے عذاب لے کر آگے اب اس میں الگ بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا نہیں چلا جب تک فرشتوں نہیں بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ایسے ہی لوت علیہ السلام کو پتا نہیں چلا جب تک انہوں نہیں بتا کہ ہم فرشتے ہیں یہاں سے پتا چلا نبی جو ہوتے ہیں وہ غیب نہیں جانتے بلکہ وہ غیب صرف اللہ جانتا ہے اور دوسری جگہ قرآن پاک میں یہی ذکر آتا ہے جب یہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کی زیافت کی تو ابراہیم علیہ السلام کھاتے ہیں اور یہ نہیں کھاتے تو جب یہ نہیں کھاتے تو انہوں نے اسے ڈر محسوس کیا خوف محسوس کیا تو پھر فرشتوں نے کہا ڈرو مت ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے جو ہوتے ہیں کسی بھی روپ میں آ جائیں جو اور نوری مخلوق ہوتی ہے وہ کسی روپ میں بھی آ جائیں تو وہ کھانا نہیں کھاتی ہے لہٰذا اب اب یہ جو لوت علیہ السلام کی قوم تھی چونکہ ان کے بارہ میں یہی ہے کہ یہ تو مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے اور لڑکوں کو بہت پسند کرتے تھے تو لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان لوت علیہ السلام کے گھر آگے ہیں تو لہٰذا ان کے اندر تو وہ شہوت بھڑک اٹھی اور انہوں نے ان کے ساتھ وہی برائی کے ارادے سے وہ آ گئے اور آ کر کیا کہنے لگے کہنے لگے اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوانہ کرو وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اللہ اکبر یہ نبی کی ان کے سامنے کیسی اخلاقی دعوت ہے کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں ان مہمانوں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرو گے تو بنیادی طور پر مہمان کے ساتھ جب غلط کام ہوتا ہے غلط حرکت بیستی ہوتی ہے تو وہ گھر والے کے موہ پہ جوتے لگتے ہیں تو گویا کہ تم مجھے ظلیر و رسوہ کر رہے ایسا نہ کرو اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے یہ میری بیٹی ہے ان کے ساتھ شادی کرو نکاح کرو ان سے اپنی خواہش پوری کرلو نبی نے یہ بات ان سے کہی لیکن یہ ظالم اور سرکش انہوں نے کیا کہا تیری جان کی قسم نبی اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوا جاتے تھے یعنی ان پر بھوت سوار تھا وہ خواہش خواہش نفس کو پورا کرنے کی بھوت سوار تھا آخر کار پوپ ہٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی اس واقعے میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحب فراست ہیں یعنی اب یہ فرشتے آئے نا فرشتوں نے آ کر قوم لوت پر پتھروں کی بارش برسا دی لے آتے فرشتے کیوں نہیں لے آتے تو انہیں تنبی کی جا رہی ہے کہ فرشتے نہیں آتے اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس دن فرشتے آگے پھر تمہارا حال بھی وہی ہونا ہے جو لوت علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا لہذا ان فرشتوں کو مت منگواؤ یہ فرشتے کوئی منگوانا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے لہذا جب وہ آئیں گے پھر تو باطل ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا تو لہذا یہ اللہ پاک نے پھر آگے ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقصیب کر چکے ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیوں کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اب یہ ہے اصحاب حجر جو تھے ان کا کمال وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے گھر بناتے تھے یعنی بڑے طاقتور اور باہنر وہ لوگ تھے لیکن ہنرمندی اپنی جگہ ہدایت کو قبول نہیں کیا تو ان کی ہنرمندی کیا خاک کام آئے گی وہ اپنی ہرنمندی کو لے کر جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اللہ پاک نے فرمایا فَاخَذَتْ هُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِحِين اور انہیں بھی صبح ہوتے ہی ایک زبردست دھماکے نے ایک چیخ نے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آیت نمبر آیت نمبر چوراسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فرمایا ہم نے زمین آسمان کی اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریف آنا درگزر سے کام لو یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے سب کچھ جانتا ہے ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی یہ سورہ فاتح کی طرف اشارہ ہے اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے تم اس مطائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں قسم کے لوگوں رہنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تمبی کرنے والا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ہم دو باتیں بتائیں گے ایک تو آپ ہی ایمان نہیں لاتے تھے بہت کڑتے تھے بہت روتے تھے بڑے رنجیدہ رہتے تھے آپ نے فرمایا اتنے رنجیدہ نہ ہو دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان کے پاس جو مالو مطا ہے دنیا میں سب کچھ ہے اور یہ اس بات کو ہی اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم حق پر نہیں ہو اللہ تم سے نراز ہے اللہ کا عذاب تم پر آجا کہتے ہیں ارے بھائی کام کرو جاؤ جاؤ اللہ ہم سے راضی ہے تو اتنا مال و دولت روپیہ پیسہ دے رکھا ہے لہٰذا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم چندے مانگتے ہو اور کہتے ہو اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم تمہیں چندے دیتے ہیں اور ہم سے اللہ راضی نہیں تو گویا کہ اب یہ جو چیز ہے ان کے مال و دولت ان نے دھوکے میں ڈال لکھا ہے اور اس چیز کی وجہ سے رسول جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کاش ان کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی تو شاید ہدایت یافتہ ہو جاتے یا بعض لوگ کمزور ایمان والے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہی لگتی ہے اللہ ان سے راضی ہے تب ہی تو اتنا کچھ دے رکھا ہے نا تو لہذا اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اسی طرح کی تنبی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی کہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے تو قسم ہے تیرے رب کہ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے فستہ بیمات عمر یہ آیات بڑی اہم ہے کہ اے نبی کسی خوف ملامت ڈرکہ بالکل دل میں مت لائیں جو بات کہی جاتی ہے اس کو صاف صاف کہو علل اعلان کہو ڈنکے کی چوٹ کہو اس کو مسلحت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی آپ کو ختم کرنے آپ کو نقصان پہنچانے کوش کرے گی نہیں فرمایا اور تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی کہ ہم ان کے لئے کافی ہیں اور فرمایا اور ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت قفت ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَقَ الْيَقِينَ یعنی کہ موت کے آنے تک اپنے اللہ کی عبادت بندگی اس کے حکموں کی بجا آوری میں لگے رہو اور اگر کوئی دل میں کڑھن تکلیف ہو تو پھر کیا کرو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تعریف کرو اس سے دو کام ہوں گے ایک تو اللہ کی حمد و سنہ اور تعریف اور عبادت ہوگی دوسرا آپ کے دل میں جو رنج ہے جو کڑھن ہے جو بوجھ ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے گا جیسے قرآن پاک میں دوسرے جگہ فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو یہ تین صورتیں تھیں جن کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے دین پر ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی اسلام والی کلمے والی موت تصیب فرمائے اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو یہ جو وبا ہے کرونا کے نام سے اس سے اللہ ہم کو ہمارے ماباپ کو ہماری اولادوں کو بہن بھائیوں کو اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو اور پھر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شلو اللہ الہ الا انت استغفرق و توب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ